خبر شامل کرتی ہے بکر سے ہمارے نمائندہ حاشم جاویدہ حاشمی بیروچیف بکر کے مطابق انسانیت کی خدمت سکونے قلب کا ذریعہ ہے غریب و نادار افراد کی مدد دنیا آخرت میں کامیابی کی زمانت ہے ان خیالات کا ادارہ ایم پی آم ایران آئیت خان شہانی نے سوشل ویل فر کی زیری ادارہ سنظار میں دیوار احساس کا باقاعدہ افتتا کرنے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا اس موقع پر ایم ایم نے ڈاکٹر محمد عفضل خان ڈھانڈلا کی نمائندگی ڈاکٹر محمد سحیل خان ڈھانڈلا نے کی علاوہ ازی ایڈی سی ریوینی محمد نصر اللہ خان ایڈی سی جی عباس رضا ناصیر ڈیپٹی ڈیریکٹر سوشل ویل فر فوکل برسن دیوار احساس خیزر حیات خان بلوچ انچارڈ بکر جاب بیورو ادنان جمیل سمیت مختلی محکموں کے حسران بھی موجود تھے ایڈی سی ریوینیو محمد نصر اللہ خان نے اس موقع پر ایم پی ای آمی رنایت خان شہانی کو دیوار احساس کی تصیلات سے اگرہ کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت پنجاب کی حکمات پر غریب و نادار افراد کو موسمی شدر سے بچانے کے لیے سال بر موسمی گرمہ اور سرمہ میں کپڑے جرسیاں جوتوں سمیت موسمی ملبوسات مخیر حضرات کے تعاون سے دیوار احساس پر انہیں پرام کیے جائیں گے جن کا بقیدہ طور ریکارڈ سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ مرتب کرے گا اس موقع پر ایم پی اے آمی رنایت خان شہانی نے کہا کہ بلا شبہ یہ اقدام حکومت پنجاب کے غریب پروری کا عملی نمونہ ہے اور اس میں معاشرے کے تمام افراد برچڑ کر حصہ رہیں اور اپنے اتیات موسمی مطابقت سے دیوار احساس پر آ کر جمع کروائیں جن کا بقیدہ طور پر اندراج کیا جائے گا اور ان کے دیئے گے اتیات حقیقی معنوں میں غریب و نادار افراد تک پہنچائے جائیں گے اس موقع پر ڈپٹی ڈیریکٹر سوشل ویل فیر خیضر حیات خان نے زلہ کے تمام سائبر حیثیت افراد سے اپیل کی کہ وہ اس کارے خیر میں بلپورا انداز میں حصہ لیں